اسلام علیکم دوستو ہم اکثر سنتے آئے ہیں ہمیں روایتوں میں، حکایتوں میں ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ موسیقی ایسی بھی گزری ہے کہ گانے والے گوئیوں نے سنگرز نے اپنے میوزک کے دم پر اپنے علاپوں کے دم پر شیشے توڑ دیے پانی میں آگ لگا دی اور بارشیں برسا دیں بادل آگئے آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسے کبھی گوئیے ایسے کبھی سنگرز ایسے کبھی میوزیشنز ہوا کرتے تھے یا آج کی دنیا میں ایسا کوئی موسیقار ایسا کوئی سنگر پیدا ہو سکتا ہے کہ جو یہ سب چیزیں کر سکے میں زہیو برمزان بھٹی آج ہم اسی پر بات کریں گے دوستو سننے میں آتا ہے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک میاں تانسین ہوا کرتے تھے ان کو تانسین بھی کہتے ہیں تانسین بھی کہتے ہیں وہ ان کے اندر ایسی کچھ صلاحیتیں موجود تھی کہ وہ ساری چیزیں کر سکتے تھے جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتائی کہ جیسا کہ وہ کچھ توڑ سکتے تھے شیشے کو توڑ سکتے تھے پانی میں آگ لگا سکتے تھے یا پھر بارش برس سکتی تھی ان کے راگوں سے ان کے راگوں میں وہ طاقت تھی کہ وہ بارش برسا سکتے تھے بادل آ سکتے تھے اور ایسے بہت سارے راگ ان کے جو ہیں انہی چیزوں سے بھی منصوب ہیں جیسے کہ دیپک راگ ہے یا میگہ ہے تو یہ اس طرح کے راگ ہیں جو یہ طاقت رکھتے ہیں تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی سائنس اور تحقیق یہ ماننے کو تیار ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کہ روایتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں موسیقی کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ میہ تانسین نے ایسا کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا لیکن ایسا پوسیبل ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا وہ کہانی آپ کو سنا دوں جو میہ تانسین سے منصوب ہے چودہ سو ترانوے میں تانسین پیدا ہوئے اور اس کے بعد پندرہ سو چھاسی میں اکبر کے دربار میں ان کی وفات ہوئی اکبر کے دربار میں ایک معروف موسیقار میوزیشن کے طور پر جانے جانے والا تانسین تقریباً بیس سال دربار اکبری میں رہا اور جب وہ دربار اکبری میں رہا تو وہاں پر اس نے ایسے ایسے موسیقی کے فن دکھائے کہ اکبر کے نو رتنوں میں شامل ہو گیا اکبر کے دربار میں جلد پذیرائی حاصل کر لینا کوئی ایسا ہی کوئی آسان کام نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ میہ تانسین میں کوئی تو ایسی بات ہوگی کہ جس کے بلبوتے پر وہ ایسا کچھ کرتا تھا کہ جس کی بلبوتے پر اس کو اکبر نے اپنے نو رتنوں میں شامل کیا ہو کہتے ہیں کہ میہ تانسین کے بارے میں یہ مشہور تھا اکبر کے دربار میں کہ تانسین جو ہے وہ آگ لگا سکتا ہے اپنے کسی سر کی وجہ سے اپنے کسی راگ کی وجہ سے وہ آگ لگا سکتا ہے یہ بات اکبر تک پہنچی تو اکبر نے بھی بلا لیا اور میہ تانسین کو کہا کہ لگا کے دکھاؤ ذرا آگ کیا ایسی طاقت ہے کسی سر میں کہ آگ لگ جائے تو میہ تانسین پریشان تو ہوئے کہ یہ کیسی فرمائش کر دی کیونکہ وزیر اور مشہور ظاہر ہے کہ وہاں پر ایسا دور تھا بادشاہ کے دور میں جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی تو ایسے میں ایسا پوسیبل تھا کہ ایسی کوئی فرمائش کی جا سکتی تو تانسین نے کہا کہ ہاں ایسا پوسیبل ہے میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن اس کو پریشانی یہ لاہک ہو گئی کہ دیپک راگ گانے سے جب ایک گوییا ایک سنگر گانا گاتا ہے ایک راگ لگاتا ہے تو دیپک راگ کی حدد جو ہوتی ہے وہ اندر تک محسوس ہوتی ہے وہ جلا کے بھزم کر سکتی ہے اس شخص کو بھی جس نے وہ راگ چھیڑا ہو تو وہ راگ گانے کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میگا ملہار راگ کو چھیڑا جاتا بادل آتے بارش برستی اور وہ ایسا راگ ہوتا ہے جو باڈی کے اوپر جسم کے اوپر جب برستا ہے تو وہ جو اندر کی حدد دیپک راگ کی وجہ سے آتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے لیکن دیپک راگ گانے کے بعد تاریخ ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ دیپک راگ گانے کے بعد اس گانے والے میں اتنی شکتی اتنی طاقت نہیں بچتی کہ وہ ملہار راگ کو چھیڑ سکے یا پھر اس کے بعد میگا راگ کو بھی چھیڑ سکے میہ تانسین کے بچے بھی موسیقار تھے گاتے تھے اور دربار اکبری میں ہی ہوتے تھے تانسین کے کافی سارے جو بیٹے تھے وہ بھی اور ایک بیٹی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ جس کا نام بتایا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ سروستی اس کا نام تھا تو یہ مشکل اس بیٹی نے حل کر دی کہ جس وقت تانسین دیپک راگ کو چھیڑیں گے اور وہ حدت جو اندر تک محسوس ہوگی اور اس کے بعد اگلا راگ جو ہے وہ ان کی بیٹی چھیڑے گی اور ایسا ہوا اس دربار میں جب محفل جم گئی لگ گئی تو تانسین نے دیپک راگ کو چھیڑا ایک وہ وقت آیا کہ دیپک راگ کی وجہ سے وہاں پہ دربار میں موجود دیئے جل اٹھے اور وہ جب دیئے جلے تو ساتھ ہی تانسین بھی جو ہے وہ گر پڑا وہ جو حدت تھی دیپک راگ کی وہ اس کو اندر تک محسوس ہوئی اور وہ آگ جو اس کو بھی جھلسا دیتی لیکن اس کی بیٹی نے وہاں پر میگھا اور ملہار راگ چھیڑ دیے اور کچھ ہی دیر میں بادل آئے اور بارش برسی اور وہ بارش جو ہے وہ میاں تانسین کے اوپر برسی اور اس کے اوپر وہ بارش جب آئی وہ پانی کی پندے گری تو میاں تانسین جو بھی ہوش ہو چکے تھے اٹھ بیٹھے آج کی تاریخ میں یہ روایتیں تو ہمیں سننے کو ملتی ہیں لیکن کیا وہ ایسا پوسیبل ہے تو جی ہاں ایسا پوسیبل ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ساؤنڈ کی تھیوری میں فیزکس کی تھیوری میں ایسا کچھ کرنے کے لیے ایسا کچھ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اچھے سنگر ہوں بہت سارے سنگرز بلکہ نان پروفیشنل سنگرز صرف آواز کی فریکونسی کے ساتھ انہوں نے یہ سارا کچھ سرانجام دیا ہے سن 2012 میں ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ آپ لگی ہوئی آگ کو ساؤنڈ کی فریکونسی کے ذریعے بجا سکتے ہیں جیسے فائر اسٹینگوشئرز ہوتے ہیں آگ بجھانے والے آلات ہوتے ہیں 2012 میں ایسے ساؤنڈ ایکسٹینگوشئرز اجاد ہو چکے ہیں کہ جس کی بیس پر آپ لگی ہوئی آگ کو وہاں پر ایک خاص فریکونسی کے ساتھ اگر آپ ساؤنڈ کی ویوز کو چھوڑتے ہیں تو آگ بجھاتے ہیں آگ ہی اگر ہم بات کریں تو اگر آگ جل رہی ہو ایک خاص فینامینا میں اور ایک خاص لے میں اگر آگ جل رہی ہو ایک خاص طرح سے آگ جل رہی ہو تو ساؤنڈ کی فریکونسی کے ساتھ میوزک کی فریکونسی کے ساتھ ان میں وہ جو میوزیکل بار ہوتی ہے وہ کم اور زیادہ کی جا سکتی ہیں اور ایسے ایکسپیرمنٹس ہو چکے ہیں کہ وہ میوزک جیسے جیسے میوزک کے انسٹرومنٹس جو ہیں اپنی فریکونسی کو کم اور زیادہ کرتے ہیں ویسے ویسے آگ بھی کم اور زیادہ ہوتی ہیں اور گلاس توڑنے والے تو بہت بے شمار ایکسپیرمنٹس فیزکس سے سائنس سے پروف ہیں کیسا ہو سکتا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے اسیلیٹنگ سسٹم کی فیزکس کو سمجھنے والے اسیلیٹنگ سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک خاص جو موومنٹ ہوتی ہے اس میں واپس واپسی کی بھی گنجائش ہوتی ہے جس تیزی کے ساتھ ایک چیز آگے بڑھتی ہے اسی تیزی کے ساتھ پیچھے بھی آتی ہے آپ نے مثال دیکھی ہوگی جو جھولے لگے ہوتے ہیں وہ جس سپیڈ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں جب وہ آگے پیچھے موف کر رہے ہوتے ہیں پھر ان کو بہت زیادہ فورس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آگے پیچھے موف کر رہے ہوتے ہیں گلاس کو شیشے کو اپنے ساؤنڈ کے ساتھ اپنے آواز کے ساتھ میوزک کے ساتھ توڑنے میں اسیلیٹنگ سسٹم بہت اہمیت رکھتا ہے اور ایک اور فریکنسی ہوتی ہے جو ہے ہی مقصود ساؤنڈ کی فریکنسی جس کو ہم کہتے ہیں ریزوننٹ فریکنسی ریزوننٹ فریکنسی ویوز کی صورت میں جلتی اور ایک خاص فریکنسی کے ساتھ ایک خاص ریزوننٹ فریکنسی کے ساتھ اگر ایک بیس آواز کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد اس کو گنجائش ہی نہ ملے کہ وہ جانے کے بعد واپس ویو کی صورت میں واپس آئے تو کیا ہوگا سامنے والی چیز ٹوٹ جائے گی وائن گلاس جو ہوتا ہے وہ اس کی شیپ کچھ ایسی ہوتی ہے یہ ایک میں کومن اگزمپل دے رہا ہوں وائن گلاس کی کیونکہ وائن گلاس کو بہت سارے انپروفیشنل لوگوں نے نون پروفیشنل سنگرز نے توڑ کے دکھایا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک خاص فریکنسی سے جب اپنی آواز کو آپ علاپ لگاتے ہیں یا راگ لگاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں پر جا کر وہ گلاس بریک ہو جاتا ہے تو یہ پاسیبل تو ہوا اس کے لیے کوئی بہت اچھا سنگر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس فریکنسی کے ساتھ اپنے آواز کو چھوڑنا ہے جب ہم ساؤنڈ کی فریکنسی کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں اور اس کو ایک خاص لیول پر منٹین رکھ کر ہمیں بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول پر منٹین رکھ کر ہم نے کیا کام سر انجام دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر آگ کو بجھایا جا سکتا ہے تو پھر آگ کو لگایا بھی جا سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گلاس کو توڑا جا سکتا ہے شیشے کو توڑا جا سکتا ہے تو پھر کسی اور بھی چیز کو توڑا جا سکتا ہے اگر یہ سب پوسیبل ہے تو پھر شاید آنے والے فقتوں میں سائنس وہ پروف کر دیں کہ خاص فریکونسی سے آپ بارش بھی برسا سکیں مسنوی بارش تو آپ نے سنی ہے نا کہ مختلف ملکوں میں پاکستان میں بھی ایک دوبار ہوا ہے ایسے تجربات کیے گئے ہیں کہ خاص کیمیکلز کے رییکشن کو ملا کر مسنوی بارشیں ہو سکتی ہیں تو خاص قسم کے ساؤنڈ کی فریکنسیز کو اگر ہم ایک لیول پر منٹین رکھ کر ایگزیکیوٹ کریں تو بارش بھی برس سکتی ہیں روایتوں میں جو باتیں آتی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میاں تانسین نے کیا ہوگا کیا ہوگا جب آج کی سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے تو کیا ہوگا ہم سائنس کس دور میں رہتے ہیں جہاں پر بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے تجربات سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں ہر روز جہاں پر بہت ساری چیزیں آج جو ہمیں امپوسیبل لگتی ہیں شاید وہ کل پوسیبل کے زمرے میں آ جائیں گے میں یہ تمہید تو بلکل نہیں باننا چاہوں گا یہاں پر کہ آپ موسیقی کے بارے میں یا راگ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس سے ہم کچھ مزید ایکسپیرمنٹ کریں نہ کریں لیکن آپ کی آواز میں ضرور جادو ہوتا ہے آواز کے اندر واقعی ایک جادو ہے اس آواز سے آپ اچھے برے ہر طرح کے کام لے سکتے ہیں آپ اپنی آواز سے ہر طرح کے تجربات اچھ اور برے کر سکتے ہیں کام کرنے والے کی نیت پر بینٹ کرتا ہے اس جادو پر اس آواز پر بینٹ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں خیر کے کام کرتی ہے یا شر کے کام پھیلاتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے زہیب رمضان پھٹی کو جاستی جی اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا